سنچن ہم لوگوں یہاں پر بلکل بھی جانا نہیں چاہیے کیونکہ مجھے یہ جگہ بہت زیادہ ڈینجرس لگ رہی ہے لیکن ارامان بھائی ان لوگوں نے میرے دوستوں کو پکڑ لیو کچھ بھی ہو جائے ارامان بھائی ہم لوگوں اپنے دوستوں کو آزاد کرنا پڑے گا سنچن تیرے کون سے دوست بھائی آگے تیرے دوستوں کو ان لوگوں نے پکڑ بھی لیا تو میں تو بولوں گا بھائی ہم لوگوں یہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے چلتے ہم اب دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ بات میں ڈیسائٹ کریں گا سب سے پہلے تو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں یہ تو یہاں پر گراس ہے کوئی بھی یہاں پر لینڈ کرے گا وہ سمجھے گا زمین ہے لیکن بھائی وہ نیچے کی طرف گر کے مر جائے گا اور ساتھ میں اتنے بڑے بڑے ٹریز بنے ہوئے یہ جگہ کچھ زیادہ ہی یونیک ہے اور کتنا گنا جنگل ہے اور وہ بھی نیچے زمین ہے ہی نہیں بھائی صاحب یہ دیکھو کتنا زیادہ گنا جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر ایک الگی دنیا ہے مطلب کسی کو بھی گائز یہاں سے لگے گا کہ یہ تو ایک جنگل ہے لیکن نہیں بھائی یہ جنگل نہیں ہے اگر تم لوگ یہاں سے سیدھا نیچے کی طرف جاؤ گے تو تم لوگ پتا چلے گا زمین تو بہت زیادہ نیچے کی طرف ہے سنچین کے دوستوں کو دیکھتے ہیں یہ یہاں پر ایک جیل بنی ہوئی ہے میرے خیال سے سنچین کے دوستوں کو ان لوگوں نے یہی پڑی پکڑا ہے مجھے لگتا امان پر یہ دارک سپیرٹ کا کام ہے دارک سپیرٹ یہ کون ہے وہ آپ کو بات میں پتا چلے گا لیکن ہاں پہلے سنچین کے دوستوں کو دیکھتے ہیں اوکے گائز یہاں پر سنچین کا ایک ڈائنو اچھا سنچین یہ تیرے دوست ہے کیا اوکے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کھڑا ہے ویسے گائز اگر ہم لوگ ان کے نیچے سرکل کو بنا دیں گے نا تو ہم لوگ کو صحیح سے دیکھ جائے گا میں دیکھتا ہوں ارے واقعے میں یہ ہمارے دشمن ہیں اوکے ایک یہ رہا دوسرا یہ رہا اور ساتھ میں تیسرا یہاں پر ہے ویڈے سیکنڈ پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں کہاں کہاں پر اوکے کچھ آرمی یہاں پر کھڑی ہے گائز یہاں پر سکیلٹنز بھی کھڑے میں ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو بھی یہ کیا ہے یہاں پر بھائی صاحب گائز یہ کتنی بڑی آرمی ان لوگوں نے بنا کے رکھی ہے اوکے ٹھیک ہے یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا اس کے بعد ذرا اس طرف کو دیکھتے ہیں کہ اس طرف کو زمین کے اندر گاس کے اندر کچھ چھپا کے تو نہیں رکھا ہی ان لوگوں نے اوکے یہاں پر کچھ اور سکیلٹنز ہیں سنچین ہم لوگ ان کو بھی سنبھالیں گے ویسے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ نا اپنے یونٹس کو پلیس کرنا شروع کر دیں لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں بہت جلی جلی سے کہ ان کے یونٹ ہیں کہاں کہاں پر جہاں جہاں پر ان کے یونٹ ہیں سب سے پہلے تو تین یہ دشمن دیکھ چکے ہیں جو کہ چپ چاپ یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے پتا کہ یہ لوگ بھی ہمارے اوپر بہت بھائیان کا ٹائے کریں گے ان کو سنبھالنے کے لئے تو انہی کی کیٹیگری کا یونٹ ہم لوگ پلیس کر سکتے ہیں اس کرچ کو یا تو پھر گورو تو جائیں گے پلیس کریں گے دیکھنا ان کی نا ہم لوگ گیم بجائیں گے اور اس کے بعد اوپر کی طرف دیکھتے ہیں ارے یہ کیا اوپر کی طرف تو ڈریگرز وغیرہ بھی ہیں اور یہاں پر وائی ون بھی ہے ایک وائی ون یہاں پر ہے دوسرا وائی ون یہ دیکھو یہاں پر ہے اور تیسرا وائی ون بھی پکا ہوگا آرہی یہ دیکھو تیسرا وائی ون بھی ہے تو پھر چوتھا وائی ون بھی ہوگا 4 لا身 روز اس کے بعد یہاں پر ڈرائیگن ہے ڈرائیگن دیکھتے ہیں کتنے جاغنت اوپر cabra's روز اس نشکیں رہی بنا Fairy سرا یہ رہا تین ڈریکنز چار پانچ پانچ ڈریکنز تو یہاں پر ہیں اور وہ دیکھو چھے ڈریکن ٹوٹل چھے ہیں کہ سات ڈریکن ہیں نہیں گائز ڈریکن سکس ہیں جی طرح مجھے نظر آئے ڈریکن سکس ہی ہیں اور وائی ون یہاں پر چار ہے باقی سکیلٹنز اور ساتھ میں کچھ اور یونٹس ہیں ٹھیک ہے سنچیں اب ہم لوگ تیرے یونٹس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کو کیسے بچائیں گے جیسے ہم لوگ بیٹل شروع کر کے ہمارے یونٹس مارے جائیں گیار آئی نو کہ پہلا ٹارگیٹ تو ان کا یہی ہونے والا ہے کہ یہ لوگوں کو ماریں گے لیکن کوئی بات نہیں اگر ہم لوگوں نے ان کو ہرا دیا نا تو پھر یہ یہاں پر ہم لوگ ریوائیف کر لیں گے بس کچھ بھی کر کے یہاں سے ان کو نکالنا ہے مجھے اپنی ٹیم کو پلیس کرنا پڑے گا اور میں اپنی ٹیم میں جانے والا ہوں لیٹس ہے ہم لوگ کو چھوٹا موڑا یونٹ تو پلیس کریں گے نہیں اگر ان لوگوں کے پاس یہ یونٹ ہے نا تو آئی گیس مجھے یہاں پر لاوہ گولیم کو پلیس کرنا چاہیے لاوہ گولیم پکا ان کو مارے گا میں نے گائز یہاں پر تین لاوہ گولیم پلیس کر دی ہیں ایک اس کو مارے گا دوسرا اس کو مارے گا اور تیسرا اس کو مارے گا دیکھو ہماری ٹیم سٹرونگ ہونے چاہیے تب ہی ہم لوگ ان کو مار پائیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ دو کھڑے ہیں اور ان کو مارنے کے لیے مجھے گورو جائنٹ کو پلیس کرنا چاہیے یہ کتنے کا یونٹ ہے یہ والا یونٹ ایک سو پانچ ڈالرز کا ہے ایک سو پانچ کرنا تو ہم لوگ منٹ اور بھی تو پلیس کر سکتے ہیں اور منٹ اور گائز ایک سو بیس ڈالرز کا ہے بیسے تو ان دونوں کو مارنے کے لیے دو منٹ اور بہت رہیں گے لیکن ہم لوگ یہاں پر چار منٹور پلیس کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ہم لوگ آرام سے مار دیں اور ابھی ہماری ٹیم یہاں پر بھی بہت سٹرونگ ہو چکی ہے یہ لوگ تو یہاں پر بچنے نہیں والے اور دیکھتے ہیں اور کہاں پر یہ سکیلیٹنز اب اسکیلیٹنز کو مارنے کے لیے سکیلیٹنز ٹوئنٹی ڈالرز کا ہوتا ہے اور ہرامان بھائی سکیلیٹن ٹوئنٹی ٹو ڈالرز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سن چلا کر ٹوئنٹی ڈالرز کا بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر ٹوئنٹی ڈالرز کا یونٹ پلیس کر رہے ہیں وہ ان اسکیلیٹنز کو آرام سے نچوڑ کے مار دے گا یہ یہاں سے بھی ان کو کور کرتا ہوں ان کی ایسے کی تیسی لیٹس گو اب یہ اسکیلیٹنز بچنے نہیں والے آ رہا ہم لوگ نے ایک دو تین چار پانچ چھے اپنے یونٹس پلیس کر دی اسکیلیٹنز بھی یہاں پر ٹوئنٹل چھے ہی ہیں لیکن اسکیلیٹن ٹوئنٹی ٹو ڈالرز کا اور ہمارا یونٹس سیونٹی فائیڈ ڈالرز کا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے کبزے میں آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر وائیون تو ہے ہی ہے لیکن پہلے ہم لوگ ان اسکیلیٹنز کو سنبھال لیں یہاں پر دو اسکیلیٹنز ہیں تو گائز ایک بہت رہے گا ایک آرام سے بلکہ ہم لوگ دو پلیس کرتے ہیں آرام سے الیمنٹ کر دیں یہ بھی کور ہو گیا اور اب گائز ہم لوگوں کو جب ایسے ہم لوگ زیادہ یونٹس پلیس کریں گے تو گیم بہت لیک کرے گا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کو سٹرونگ یونٹس کو پلیس کرنا چاہیے یہ یہاں پر گائز ایک دو تین ہے ٹھیک ہے ان کا ٹوٹل بجٹ اگر دیکھا جائے تین سو پندرہ کا ہے کیونے گائز یہ ایک یونٹ ایک سو پانچ کا ہے اگر تین یونٹ ہے اور تین سو پندرہ کے ہیں لیکن گورو دے جائن دھائی سو ڈالرز کا یونٹ ہے اور اگر ہم لوگوں نے یہاں پر تین گورو دے جائن پلیس کر دیے تو گائز ہمارا بجٹ یہاں پر سیون فیفٹی ڈالرز کا ہو چکا ہے مطلب کہ یہاں پر بھی ہم لوگ ان سے بہت سٹرونگ ہونے والے ہیں اب بات آگی گائز ڈرائگنز کی ڈرائگنز کو بکڑنا مارنا بہت ڈیفکلٹ ہے اس کے لئے مجھے یہاں پر کمانڈوز کو پلیس کرنا پڑے گا تاکہ وہ دور سے ہی ڈرائگنز کو گولیاں مار مار کے مار سکیں لیکن اب میں تو کیا تو بیٹل شروع کر کے دیکھو ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا ابھی ہمارے یونٹ سٹرونگ ہے بھی کے نہیں آرہا بیڑا شروع کر گا چیک کر مجھے لگ رہا ہے ہمارے یونٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے سنچین میں نے تو اپنی طرف سے بھائی ڈبل ٹرپل یونٹس کو پلیس کر دیا ہم لوگ بیٹل کو شروع کرتے ہیں اور لیٹس سی گائز کون کس کو مارتا ہے یہاں پر لاوہ گولیم اٹیک کرنا شروع کر دیا میرے ٹوڑ نے بھی گائز ماننا شروع کر دیا ڈرائگن کہاں سے آ گیا ڈرائگن بھی ہمارے یونٹس کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے اسکیلیٹنز تو یہاں پر مارے جا جائے گا اسکیلیٹنز کا بچنا ایمپوسیبل تھا اور یہ یہاں پر کیا چل رہا ہے ابھی تک اس کو مار کیوں نہیں پا رہے آرے وہ دیکھو اب ہمارے یونٹس کو آرام سے ایلیمنیٹ کر سکتا ہے سنچے نہیں نہیں تو چھپ کچھ بھائی یہاں پر مسٹ بیٹل چل رہی ہے تیرے یونٹ ابھی بھی یہاں پر زندہ ہے میں یہاں پر دیکھنا چاہ رہا ہوں لاوہ گولیم کیا کر رہا ہے اس کو مار کیوں نہیں پا رہا یہ صحیح چل رہا ہے یہ سب کو مار رہے ہیں یہ بھی یہاں پر مر چکا ہے لیکن ابھی پر ڈریکنز ابھی بھی زندہ ہے پیچھے کی طرف جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے جلدی چلو جلدی چلو یہ ابھی بھی زندہ ہے سکیلٹنز کو تو ہم لوگوں نے پیل دیا ساتھ میں گورو دی جائنٹ کہاں پر گیا یہ کون یہ یہاں پر کیسے آ رہا ہے یہ اس کو کس نے مار دیا پیچھے کی طرف ڈریکن نے ہمارے سارے یونٹس مار دیا یار گورو دی جائنٹ کیسے مر سکتا ہے بھاي تین گورو دی جائنٹ مورے گئے ارے دیکھا آمان بھائی اور میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا سنچان کیا بولا تھا تنے گورو دی جائنٹ یہاں پر تین مار دیا کیسے ہو سکتا ہے بہر گورو دی جائنٹ کیسے مر سکتا ہے کوئی تو لوچہ ہے کوئی تو پروپلم ہے یہاں پر لعوا گولی میں ایک مر گیا ارے آمان بھائی ہمارے سارے یونٹس مار 가능 rules ایلین نے پکڑ لیا تھا لیکن ہماری ٹیم ماری گئی مطلب کہ ہم لوگ یہاں پر ہار چکے ہیں اب کیا کریں گے یار ان لوگوں کو مارا اسکیلٹنز کو تو ہم لوگوں نے مار دیا تھا لیکن یہ کیسے نہیں مرے اور میں نے گورت جائنٹ پلیس کیے تھے وہ کیسے نہیں مرے اب نہ میں اپنی ٹیم اتنی سٹرونگ رکھوں گا کہ کوئی بھی چانس ہی نہ بنے ان لوگوں کے جیتنے کا ایک سکرچ کو یہاں پر دوسرا سکرچ تیسرا سکرچ ہم لوگ نہ گائز یہاں پر سکرچ کو پلیس کریں گے اس کے بعد ان سب کو مائنس کرتا ہوں ویسے ان لوگوں نے بھی اچھا پرفوم کیا تھا لیکن اب اسکیلٹنز کے سامنے یہاں پر سکرچ آنے والے پوری کی پوری سکرچ آرمی پلیس کریں گے ملٹور کو بھی مائنس کرنے والوں ملٹور تم لوگوں نے بھی اچھا پرفوم کیا لیکن تم لوگ مارے گئے ان کے چھوٹے چھوٹے یونٹس کے ساتھ نہ کہ زیادہ سکرچ ہوں گے نہ تب ان کو پسا چلے گا سکرچ یہاں پر پلیس کر دیئے ان سکیلٹنز کو بھی کور کرتے ہیں کیونکہ اوپر کی طرف سے ڈریکنز آئیں گے ویسے مجھے ان سکیلٹنز کو کور کرنے کی ضرورت نہیں مجھے کچھ بھی کر کے ڈریکن کو پکڑنے کی ضرورت ہے کہاں پر کہے ڈریکن وائی ون کو بھی ہم لوگ مار دیں گے وہ بھی پرابلم نہیں ہے ڈریکن کو پکڑنا بہت امپورٹنٹ ہے یہ رہا یہاں پر ڈریکن تو ایک سکرچ یہاں پر پلیس کرتا ہوں ایک یہاں پر پلیس کرتا ہوں ساتھ میں ایک سکرچ کو یہاں پر پلیس کرتا ہوں اور ایک کو کہیں اور پلیس کر سکتے ہیں کیا مجھے پتا ہے ہمارے سکرچ بھی نیچے گریں گے لیکن یہ لوگ ڈریکن کو پکڑ لیں گے تو ڈریکن بھی کم سے کم نیچے کی طرف گرے گا تو پرابلم کم ہو جائے گی ایک سکرچ کو پیچھے کی طرف پلیس کرتا ہوں فرنٹ پہ تو میں پلیس بھی نہیں کر پا رہا تو یہاں پر اگر ہم لوگوں نے کس طریقے سے دو سکرچ پلیس کرتے ہیں تب ہی ہمارا کام تو بن جائے گا ہاں گائز میں نے دو سکرچ یہاں پر پلیس کرتی ہیں ڈریکن کو پتا نہیں یہ مار پائیں گے کہ نہیں مار پائیں گے ویسے مجھے لگ رہاld ہے کہ ڈریکن کو ماننے کے لئے مجھے بھی ہاں پر ڈریکن کو پلیس کرنا چاہیے اورکہ تین سکرچ یہاں پر پلیس کرتے ہیں یہ ڈریکن کو پکڑیں گے اور اس کے بعد ا Prople ایک اور ڈریگن ہے تو مجھے یہاں پر بھی کچھ سکرچ کو پلیس کرنا پڑے گا ایک سکرچ یہاں پر دوسرا یہاں پر تیسرا اس کے بیک سائیڈ پر کھڑا کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کریں گے گائز ایک سکرچ یہاں پر دوسرا یہاں پر تیسرا یہاں پر نیچے کی طرف ایک اور ڈریگن ہے کہ آچھا نہیں اس کو تو ہم لوگوں نے کور کر لیا ہے سنچن اب نہ تو فکر مت کر گورو دے جائیں تو یہی پر ہی رہیں گے لیکن اب ان کے ساتھ سکرچ بھی فائٹ کرنے والے ایک دو اور تین سکرچ پلیس کر دیئے کوئی بھی چھوٹا یونٹ نہ میں نے اس دفعہ پلیس کیا ہی نہیں ہے بلکہ گائز ہم لوگ رسک لیتے ہی نہیں یہاں پر بھی کچھ سکیلیٹنز کھڑے ہیں جن کو ہم لوگوں نے کور نہیں کیا تھا تو ان کو بھی کور کر لیتے ہیں ایک دو گائز دو سکرچ دو سکیلیٹنز کے لیے بہت زیادہ ہیں یہاں پر بھی پرابلم ہوا تھا تو ان کو بھی مائنس کرتا ہوں اور یہاں پر بھی ہم لوگ دو سکرچ کو پلیس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر چار سکیلیٹنز ہیں تو گائز ہم لوگ یہاں پر ایک دو تین اور چار سکرچ پلیس کرتے ہیں بھائی چار سکرچ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اب دیکھتے گائز کہ ہم لوگ ان کو مار پاتے گے نہیں ٹیکنیکلی ابھی تو ان لوگوں کو ہم لوگوں کو مار دینا چاہیے میں نے ہمیں بیٹر کو شروع کر دیا سنچے اب تو فکر مت کر بھی ہمارے بہت زیادہ سکرچ ہیں یہ ہوئی نا بات اب دیکھنا ہمارے سارے سکرچ یہ جائیں گے لیکنی آرامان پر وہ دیکھو وہاں پر ہمارے سارے سکرچ نیچے کی طرف گر گے یہ کیا بات یہاں پر تو سکرچ گیا نیچے کی طرف اس سکرچ نے ڈریکن کو پکڑا ہوئے ہے سکرچ بس ڈریکن کو چھوڑنا مت چھوڑنا مت چھوڑنا مت چھوڑ دیا سکرچ تو تو نیچے کی طرف گر یہ ہاں گیا اس کا مطلب یہ ہمارے سارے کے سارے سکرچ مارے جائیں گے کہ اب کیسے سارے کے سارے مارے جائیں گے اوپر والے مارے گے نیچے والے پکا ہیں ان کو مانیں گے تو فکر مت کر آرہہ ڈریگن دو نیچے کی طرف آ چک ہے ڈریگن ہو نیچے کی طرف آ چک ہے لیکن یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے سکرچ کو کیسے ہوا میں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں اسِ کرچ بہت پارفول یونٹ ہے لیکن اس کی پاور یہاں پر نہیں چل رہی ہے گائز بلکل بھی پاور نہیں چل رہی ہے سنچے تیرے دوستوں کو بھی اس نے مار دیا واقعہ ہموں پر اس لینڈ کے اندر نہ کوئی تو پرابلم ہے میں آپ کو بتا رہی ہے دیکھو ڈریکن یہاں پر پھت چکا لیکن تب بھی ہے ہموں پر اسکرچ اس کو نہیں مار پا رہا تب ہی تو میں کیروں ہیلتھ بار کو ان کرتا وہ دیکھو اس کی ڈریکن کی ہیلتھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے اسکرچ کی ہیلتھ کتنی چلی گئی کوئی تو چکر ہے گائز یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مطلب ڈریکن مری نہیں رہے ہم لوگوں نے کتنے اسکرچ کو پلیس کیا تھا رکو مجھے پیچھے کی طرف جانے دو یہاں پر کیا چل رہا ہے یہاں پر ہمارا اسکرچ اور گورو دی جائن کی ٹیم ٹھیک ہے اتنا ان لوگوں نے دعا کر دیا اور وہ دیکھو بھائی پیچھے کی طرف ہم لوگوں نے جو پلیس کیے تھے اسکرچ کو گورو دی جائن کے ساتھ وہ ابھی مارے گئے ہیں آرے واقعی آرامان بھائی یہ لوگ تو بہت زیادہ پاورفل ہے یہ بھی نہیں مرا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ مرا یہ یہاں پر تین تھے اور ہم لوگوں نے تین گورو دی جائن تین اسکرچ پلیس کیے تھے بھائی اور یہ سارے سارے گورو دی جائن اسکرچ ان کے سامنے ہی مرے اس کا مطلب یہ کہ ان کی آپس میں پکا فائٹ ہوئی لیکن تب بھی ہمارا یونٹ ان کو مار نہیں پایا ہاں ایک کو تو مار دیا لیکن پھر بھی گائی کوئی تو پرابلم ہے سنچین بھائی آج تو ہم لوگ تیرے یونٹس کو بچا نہیں سکیں لیکن تیرے دوستوں کو بچانے کے لئے ہم لوگ دوبارہ آئیں گے گائیس کو سجسٹ کرو کہ ہم لوگ کو اس دنیا سے سنچین کے دوستوں کو کیسے بچانا چاہیے ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی